اسلام کی فرنٹسو کیسے آپ لوگ امیر ہے کہ سب لوگ خیلی ارس ہوں گے فرنٹس آج کی وڈی میں ہم بات کریں گے آئی ایس فیفٹین ہیلو سکرین کو ہم کی اس طرح سے بائی پاس کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میری ٹول جو ہے وہ ٹی ایس ٹی ریم ڈسک الحمدللہ یہ میری ٹول ہے اور یہ لاؤنچ ہو گئی ہے یہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے آلماس لاؤنچ ہوئے میں اس پہ وڈیو بنا نہیں پایا تو وڈیو تھوڑی لیٹ بنی اس کی ریزن یہ تھی کہ میرے پاس میری میک بک نہیں تھی تو آج ہم اسی ٹول کے ساتھ اپنے آئی ایس فیفٹین کو بائی پاس کریں گے یہ ٹول ڈیسیبل اور پاسکورٹ دونوں کے لیے بلکل پرفیکٹ برگی ہے بلکل سمپل اور سادہ سی ٹول ہے اور کوئی اس میں جو ہے نا وہ کمپلیکیشن نہیں ہر بندے کو سمجھا جائے گی کس طرح سے کام کرنا ہے تو سب سے پہلے مجھے ڈیوائز کو ڈی ایف شو میں ڈالنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے ریسیلر بنا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھ سے ایک ٹیلی گروہ ہم پر رابطہ کر سکتے ہیں وارٹس ایپ پر کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ میری ویب سائٹ پر جا کے بھی ہم پر آرڈر لگا سکتے ہیں ٹی ایس ٹی ایس ٹی میں نے نام اس لیے رکھا کہ میرے چینل کا نیم ٹیکنیکل شارٹ ٹپس ہے تو میں نے اسے شارٹ میں ٹی ایس ٹی رکھ دیا ٹی ایس ٹی ریم ڈس کے نام سے تو یہ بہت اچھی ٹھول ہے اور بہت ورکنگ کر رہا ہوں اس کے اوپر اور بلکل پرفیکٹ کام کر رہی ہے اگر کسی قسم کا کسی کو ایشو آتا ہے تو انسانٹلی اس کو ری فنڈ مل جاتا ہے اور اگر ری فنڈ نہ بھی ملے تو اس کا ایشو سالو کر دیا جاتا ہے تو اگر آپ لوگ اس کا ری سیلر پرچیز کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو اس کی کافی اچھی پرائز دے دوں گا اور ویسے اگر آپ لوگ ون بے ون اس کو پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں مطلب ایس ٹی ایڈی اس کی ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے واتس اپ میں رابطہ کر سکتے ہیں یا ٹیلی کے نام پر رابطہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے اپنا جو فون ہے وہ دی ایف شو میں ڈالنا ہے تو میں اپنی فون ڈی وائیس کو اپنی فون کو ڈی ایف شو میں ڈال ڈالئا ہوں اور یہ آپ ڈی ایف شو میں چیک رنٹ سے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ آپ میناوالی بھی ڈال سکتے ہیں ہر بندے کو پتا ہے کس طرح سے ڈی ایف شو میں ڈالنا ہے تو دیکھیں میرا فون جہاں وہ ڈی ایف شو میں آ گیا ہے اور یہاں پہ ٹول کے اندر شو کر دیا ہے تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ کوپی ایسی آئی ڈی کر لیں ایسی آئی ڈی کرنے کے بعد آپ لوگ یہ ایسی آئی ڈی مجھے سینڈ کر دیں میں ریجسٹر کر دوں گا اور اس کے بعد کا بہت ہی سیمپل پرسیس ہے سب سے پہلے آپ نے چینڈ ایسن پر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں میں سادہ ایک بلکل نارمل کیبل یوز کر رہا ہوں وداو ڈی سی ایس ڈی کیبل اور وداوٹ آئی ریپیر کے کر رہا ہوں آئی فون سیون سے لے کے ایک ساک سیم پرسیس ہے اگر آپ کے پاس آئی فون سکس ایس یا سکس ایس پلیس ہے تو اس کے لئے آپ کو اس کا سیریل نمبر الگ سے چینڈ کرنا پڑے گا تو چلیں سب سے پہلے ہمیں چینڈ ایسن پر کلک کرنا ہے اور یہ آٹومیڈکلی اس کو پرپل موڈ میں لے کے جائے گا اور اس کے بعد اس کا ایسنڈ ہے وہ چینڈ کر دے گا آٹومیڈکلی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پرسیس سٹارٹ ہو گیا ہے اور کس طرح سے یہ اس کا ایسنڈ چینڈ کرتا ہے اور اگر اس میں کسی قسم کا ایرر آتا ہے آپ لوگوں کو تو یہاں پہ آپ جا کے کلیر فارمویر کر دیں ایرر سال ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں تو میرا جو ڈیوائیس ہے وہ دیکھیں کہ یہ گرین ٹائپ سکرین آگی یہ گرین آئے پرپل آئے جو مرضی ہے اس کو بیسیکلی نارمل لینگویج میں پرپل سکرین ہی دیکھیں تو نے سکسس بولا ڈیوائیس آٹو ریبوٹ ہو گئی اور مجھے سیمپلی اوکے کرنا ہے ڈیوائیس آن ہو اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا سیریل نمبر چینڈ ہو چکا ہے تو یہ بہت ہی ایک سیمپل ٹول ہے اس میں کچھ بھی کمپلیکیٹ نہیں ہے آپ لوگوں کو اب یہ ویڈیو نہ بھی پوری دیکھیں تو سمجھ آگی ہوگی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے لیکن ویڈیو پوری دیکھ لیں اس میں یہ ہوگا کہ کسی قسم اگر ایرن آتا ہے تو دیکھ لیں کہ ہم کس طرح سے فکس کریں گے ویسے تو امید ہے کہ ایرن نہیں آئے گا کیونکہ یہ اس کا ون پر ٹو جو ورزن ہے پہلے اس میں تھا تھوڑا بہت ایرن لیکن ون پر ٹو کے بعد یہ بلکل سٹیبل ہو چکی ہے یہاں پہ دیکھیں اس کا سیریل نمبر جو ہے وہ اینڈ پہ ہے آر سی فائیو تو آر سی فائیو جو سیریل ہے یہ آٹو چینڈ ہو گیا ہے اس کے بعد مجھے دوبارہ سے اس کو ڈی ایف شو میں ڈال لیں میں ڈی ایف شو میں لگا دی ہے تو یہاں پہ ہم سمپلی اس کے بعد جو چینج ایسن کے بعد بھوٹ ریم ڈسک کریں گے اور یہاں پہ یہ بھی اپشن ہے اگر آپ کا بھوٹ ریم ڈسک پہ کوئی ایرڈ آتا ہے تو آپ یہاں پہ اس باکس کو ٹک کر کے کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ سیکنڈ بھوٹ ریم ڈسک جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی یہ بھوٹ ون ہے اور یہاں پہ بھوٹ ٹو ہو جائے گا تو سمپلی میں بھوٹ ریم ڈسک کروں گا اور یہ بھوٹ سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں بھی آپ کی جو ہے وہ فرس ٹیم اگر آپ کریں گے تو فائل ڈاؤنڈ کریں یہ دیکھیں یہ ایرڈ آگیا ہے اچھی بات ہے یہ ایرڈ آگیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اس پکس ہوگا اس کو سمپلی میں یہاں پہ کرتا ہوں اور اس کو اوکی کرتا ہوں یہاں پہ یہ ایرڈ ایک تو ریزن یہ ہے کہ آپ کلیر فرم ویر کر لیں یہاں پہ کلیر فرم ویر سکسیس ہو گیا ہے اس کے بعد آپ اس کو ایک دفعہ ٹول کو کلوز کر کے ری اوپن کر لیں اور یہ جو ایرڈ تھا یہ بسکلی آپ کے انٹرنیٹ سپیڈ کی ورش ہوتا ہے تو چلے میں دوبارہ سے اس کو بھوٹ ریم ڈسک کر لیتا ہوں تو دیکھیں میری فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہوگی ہے میرا ایرڈ آرہا تھا اور میں نے سمپلی کلیر فرم ویر کیا تھا جب آپ کلیر فرم ویر کرتے ہیں تو جو پرانی فائل اس میں پڑی ہو دیا وہ اس میں کلیر ہو جاتی ہے دوبارہ سے ایک فریش فائل ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر اگر فریش فائل جب ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے تو پھر کسی قسم کا ایرڈ نہیں آتا بسی لیے پہلے سے اگر آپ کی کوئی فائل ڈاؤنلوڈ ہوئی پڑی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی انٹرنٹ کی وجہ سے فائل جو ہے نا وہ کرپٹ ہو جاتی ہے یا اگر آپ کی فائل ہاف ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے اور ہاف نہیں ہوئی انٹرنٹ آپ کا پرابلم ہو گیا تو فائل جو ہے وہ بسیلی پروپر ڈاؤنلوڈ نہیں ہوئی تھی تو سمپلی کلیر فرم ویر کر کے اب دوبارہ سے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں تو ایشو سالو ہو جائے گا دیکھیں میں نے سمپلی کلیر فرم ویر کیا ٹور کو آن آف کیا اور یہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ ہی ایرر جس جس کے پاس بھی آئے اور یہ سمپلی ایک دو کام کریں اور یہ ایرر ختم ہو جائے گا پھر بھی نہیں آتا پھر اپنا جو انٹرنٹ ہے آپ لوگ اپنا انٹرنٹ چینڈ کریں تو یہ پھر بھی پرابلم سالوڈ ہو جائے گی موسٹلی جو ہے نا یہ ایرر اسی طرح ختم ہو جائے گا کلیر فرم ویر سے یا ٹور کو آن آف کرنے سے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھوڈ سکسیس ہو گیا ہے اور اس کے بعد ٹور نے خود ہی بول دیا پلیز چیک ایس 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 پہ مجھے چیک ایس 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 پہ کلک کرنا ہے یہ تھرڈ سٹیپ ہے ہمارا ہیلو سکرین بائی پاس کے لیے اور یہ سکسیس آگیا ہے اس کے بعد سمپلی ہم نے یہاں پہ ایکٹیویٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں ڈیوائس ایس ایکٹیویٹڈ ڈیوائس ایکٹیویٹڈ ہی ہے اس کو اکی کریں گے میری ڈیوائس ریبوٹ ہو رہی ہے تو چلیں یہ آن ہوتی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پروپر بائی پاس ہو چکی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری ڈیوائس آن ہو گی ہے اور یہ پروپر بائی پاس بھی ہو چکی ہے اس کا ہی ہوا سفرزن آپ کو دکھا دوں سب سے پہلے 15.5 ہے اور اس کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آٹو آف نہیں ہوگی آپ لوگ اپ ڈیٹ اس کی وائی فی سکنیک کر کے اس کی آف کر لیں وہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے تو یہ پروپر جو ہے وہ ورکنگ ہے بس اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہی ہے کہ وہ سب ٹولز کے اندر ہیں وہ صرف اس میں نہیں ہے کہ اس کا فیس ٹائم ایکٹیویٹ نہیں ہوتا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بیس مینڈ کو ڈیسیبل کر دیتی ہے آپ کو دکھاؤں ہوں کہ اس کا آئی ایم ای نمبر نہیں آرہا ہوگا آپ لوگ دیکھیں گے یہاں پہ آئی ایم نمبر نہیں ہے جس کا مطلب بیس مینڈ ڈیسیبل ہے اور اس کے نوٹیفکیشن کام نہیں کریں گے باقی آپ لوگ اس میں آئی کلوڈ کی آئی ڈی لگا سکتے ہیں پلیسٹوڈ سے اپلیکشنز آنڈوڈ کر سکتے ہیں جو جو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں میرا اس وقت انٹرنٹ کریکٹ نہیں ہے تو یہ دی ویڈیو کی جس میں ہم نے جانا کہ آئی ایس فیفٹین کو ہم کس طرح سے بائی پاس کریں گے اور یہ بہت ہی پرفیکٹ ٹول ہے بڑی زبردست کام کر رہی ہے اور اگر آپ لوگ اس کی ریسیلر بننا چاہتے ہیں تو اس سے کانٹیک کر سکتے ہیں اچھی پرائسز انشاءاللہ مارکٹ سے مل جائیں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کی لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن کو ضرور انہیں پر کر لیں تو چلے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے خدا حافظ